عیدے قربان کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں کسی کو جانوروں کی تلاش ہے تو کوئی کپڑے خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کرنے لگا ہے مویشی منڈیوں میں شہریوں اور بیوپاریوں میں بھاوتاؤ بھی سلسلہ جاری ہے جبکہ جانوروں کی قلت کے سبب بیوپاریوں کے مو مانگے دام بتایا جارہے ہیں بازاروں میں بھی ایڈ شاپنگ کا رش ہے کوئی بچوں کی خریداری میں مصروف ہے تو کسی کو چاہیے پینٹ اور شرڈ اور ابھی جو منڈی میں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بھاوتاؤ اوروش پر ہے ہمیں جوائن کیا ہے فخر امام نے سگیا منڈی سے فخر امام بتائے گا کہ بھاوتاؤ کس طرح کا چل رہا ہے جانوروں کا ریٹ کس طرح سے چل رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جمال الدین جمالی بھی شاپور کانجرہ سے اور ٹاؤنشپ مارکٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عثمان علیاز فخر امام بتائے گا بھاوتاؤ کس طرح کا چل رہا ہے جانوروں کا ریٹ کانا تک پہنچے ہوئے ہیں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں آج آخری جو ہے رات ہے اور تمام تر آنے والے خریدار ہیں شہری ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ آج ہی جو ہے ابھی اپنا جانور خریدیں اور کل سنتے اپنے ہمی کو ادا کرتے ہوئے اپنی قربانی کا جانور جو ہے کل قربان کریں اس لئے ان کی بھی کوشش ہے کہ یہاں پر بیل بکرا یا جو بھی جانور وہ چاہتے ہیں وہ خریدیں لیکن جو شکوہ ہے ان کا ہر سال کی طرح اس سال بھی شکوہ ہے کہ جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں حالانکہ وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ کرونا کی وجہ سے یا آخری آیام ہونے کی وجہ سے آج آخری دن ہونے کی وجہ سے جو ریٹ ہوں گے وہ کافی زیادہ جیٹ کے پخر امام آپ کو میرے ڈیٹ کر رہے تھے زگیا مویشی منڈی سے آپ کو بتائیں کہ ایز اپنی قربان سے تیار اگر آپ ہمیں سن سکتے تو بتائے گا کہ کس طرح سے بھاوتا چل رہا ہے چاند رات ہے جانوروں کے ریٹس کہاں پر پہنچے اور بیوپاری اور خریداروں میں کس طرح کا بھاوتا چل رہا ہے جبکل بیوپاریوں اور خریداروں میں جو بحث و تقرار ہے اور بھاوتاو کا سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے اور آج رات اسی طرح جاری رہے گا کیونکہ جو خریدار ہے اس کی بھی کوشش ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدے اور جو دوڑ دراز کے علاقوں سے بیوپاری آئے ہیں ان کی بھی کوشش ہوگی کہ اچھے داموں میں اپنا جو جانور ہے وہ بیچیں شہریوں کے جانب سے تو شکوہ ہے کہ کافی زیادہ ریٹس ہیں اور وہ توقع کر رہے تھے جی ٹھیک ہے فخر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ابھی رکھ کرتے ہیں شاہ پر کانجرہ مویشی منڈی کا جہاں پر موجود ہیں جمال الدین جمالی آپ بتائے گا کہ عید قربان میں کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں کیسی گہمہ گہمی ہیں مویشی منڈی میں جی بلکل عید جو ہے قریب آگئی ہے چند گھنٹے رہ گئے ہیں اس دن میں اور خریداری یہاں مویشیوں کی شاہ پر کانجرہ منڈی کے اندر روج پہ پہنچی ہوئی ہے اور تیزی سے شہری جو ہے مویشی خرید کر اپنے گھروں کو لے کے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شاہ بچے جو ہے گھروں میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب بکرا یا گائے جو ہے ان کی گھر پہنچے اور جب وہ گھر جائے اس کا استقبال کرتے ہیں اسی سے ان کے عید کی تیاری مکمل ہوتی ہے یہاں شاہ پر کانجرہ کے اندر شہری جو ہے زیادہ قیمتوں کا شکوا کر رہے ہیں اس کے باوجود تیزی سے خرید و فروخت جاری ہے جانور اس میں کم رہ گئے اگرچہ یہ شہر کی سب سے بڑی منڈی ہے اور شہریوں کا بہت زیادہ رش ہے اور اسی وجہ سے شاید یہاں پر ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں شہری جن سے ہماری بات ہوئی وہ شکایت کر رہے تھے کہ چونکہ عید سے پہلے یہ آخری دن ہے اور تھوڑا بات جائے گی جمال الدین جمالی آپ ہمیں شاہ پر کانجرہ منڈی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھی موجود رہی گا ہم رکھ کریں گے ٹاؤنشپ مارکٹ میں عثمان علیہ السلام کا عثمان علیہ السلام آپ بتائی گا شاپنگ کس طرح کی چل رہی ہے کپڑیوں کی خریداری کس طرح سے جاری ساری ہے بچے کسی اس کی فرمائی زیادہ کر رہے ہیں یہاں پر جو سچویشن بڑی مزے کی ہے کیونکہ حکومت پنجاب کی جانت سے تین روز قبل جو ہے اس سے پہلے لاکڈون لگایا کیا تھا تاکہ جو عید ہیں بڑے سکون سے گزرے اور اختیاری تدابیر کو فالک کیا جائے مگر زندہ دلانے لاہور جو ہیں انہوں نے اپنی جو عید ہے اور چاندرات کی رونک ہے اس کو خود ہی دوبالہ کر لیا ہے اور تاجروں نے بھی دکانے کھولی تو دکانے کھلتے ہی جو شہری ہیں انہوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بزاروں کا رخ کر لیے اس وقت میں ٹاؤنشپ مارکٹ میں موجود ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں بڑا گہمہ گہمی کا عالم ہے بچے بھی مارکٹ میں شاپنگ کر رہے ہیں والدین کے ساتھ اور بچوں کو فرمائش ہے کہ انہیں اسی عید پر جو ہیں نیک کپڑے بھی چاہیے والدین بھی اپنے لئے نیک کپڑے رہنے اور حاصلوں پہ ہمیں ہوا تین کی بڑی تعداد یہاں پہ نظر آئی جو کہ چوڑیاں اور مہندی لگوا رہی ہیں حتیٰ کہ کنسیڈر یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ چاندرات جو ہے گزشتہ جو ہماری عید ہوتی اس طرح کی چاندرات نہیں ہوگی ٹھیک ہے عثمان علیہ صاحبہ ہمیں ٹاؤنشک مارکٹ سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ جمال الدین جمالی آپ ہمیں شاہ پور کانجرہ منڈی سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ فخر امام حمد سگیا مویش منڈی سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ